ویلکم ٹو آر چینل فینٹسی فورچون اس ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں پٹنا پائرٹس ورسز دبنگ دلی کے ایسی پرو کبڑڈی لیگ فائنل جو کی کھیلا جائے گا بینگلورو میں سو جو لوگ نئے ہیں وہ ہماری ساتھ ٹیلیگرام چینل پر جڑ جائیے یہ ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے فینٹسی فورچون کے نام سے ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے ساتھ کے ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں ہی پن کر دوں گا اسی کے تھو جڑیے گا سرچ کر کے مت جڑنا کیونکہ فیک چینل کافی سارے ہیں ہمارے نام کے اور کوئی فینٹسی فورچون کے نام سے پیسے مانگے سو بلکل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ کے ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے جیسے ہی ویڈیو آیا کرے گی آپ کو نوٹفیکشن مل جائے گی سو بات کرتے ہیں پٹنا پائرٹس کی سو کافی اچھا سیزن ان کا رائے جب یہ سیزن سٹارٹ ہوا ساتھ تو لگی نیز آسائے سے پٹنا پائرٹ جو ہے پلی آف تک بھی پہنچے گی بٹ فائنل تک پہنچ گئے ہیں اور بہت ہی تگڑی لہے میں نظر آ رہے ہیں ہر ایک پلیئر نے سٹارٹنگ میں مونو گویت نے پرفارم کیا پھر یہاں پر محمد ریزا ہر میچ میں پرفارمنس دیتے آئے ہیں اور ان کی ٹیم کے میچز دیکھنے مزہ آتا ہے کیونکہ سارے پلیئر پرفارم کرتے ہیں سو بہت ہی اچھی ٹیم ہے سو کل مزہ آنے والا ہے دیکھنے میں بات کرتے ہیں نیرچ کمار کی سو نیرچ کمار جو ہے لگاتار پرفارمنس دی ہے ہر میچ میں انہوں نے موسٹلی پرفارمنس دی ہے اور کچھ میچز میں سو ایک سو نبی نبی پوائنٹس بھی دی ہیں سو ایک اچھی آپ کے لیے پک رہے گی اور امپورٹنٹ کھلاڑی ہیں ٹیم کے اور آپ انہیں گرینڈ لیگ میں اگر آپ پٹنا کے فیور میں ٹیم بنا رہے ہو سو اس ٹیم میں آپ انہیں کیپٹن وائز کیپٹن بھی کر سکتے ہو بات کرتے ہیں سجن سی کی ان کا بھی سیزن ابھی اچھا رہا ہے لیکن انہوں نے بہت زیادہ پوائنٹس ایوریج پوائنٹس ہر میچ میں دی ہیں موسٹلی لیکن بہت زیادہ پوائنٹس کسی بھی میچ میں نہیں دی ہیں سو گرینڈ لیگ کے لیے اچھی اپک بن جاتی ہے لیکن سمال لیگ میں ہلکا سا رسک بن جاتا ہے کیونکہ اور بھی ڈیفینڈر ہیں دونوں ٹیم کے پاس سنیل نے بہت اچھا کھیلا ہے اگر آپ پٹنا کے فیور میں ٹیم بنا رہے ہیں سو سنیل آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ یہ کھلاڑی کی خاصیت یہ ہے جب یہ چلتا ہے سوار یہ بھر بھر کے پوائنٹس دیتا ہے جیسے لاشت میچ میں 135 دیئے ہیں اس سے پہلے ایک میچ 140 148 212 پوائنٹ تک ایک ایک میچ میں اس نے دیئے ہیں سو یہ جب چلتا ہے سو یہ کیپٹن واری پرفرمنس دیتا ہے اور پٹنا اگر کو ون کرنا ہے سو سنیل محمد ریزا اور نیرچ کمار کو چلنا ضروری ہوگا بات کرتے ہیں ٹیم کا سب سے ہی مین کھلاڑی محمد ریزا سو ہر میچ میں پوائنٹس ہیں چاہے وہ پچھلے میچ ہو چاہے اس سے پہلے ہو چاہے اس سے پہلے چاہے اس سے پہلے اور چاہے اس سے پہلے مطلب کی لسٹ چلتی جائے گی آخری بار میں لگتا ہے دس بارہ میچ پہلے فلاپ ہوئے تھے ایک میچ میں لیکن سو لگاتار پرفرمنس دے رہے ہیں کیپٹن وائز کیپٹن کی بیسٹ چوئس رہے گی چاہے سمال لیگ ہو چاہے گرینڈ لیگ ہو سمال لیگ میں سپیشلی کیپٹن وائز کیپٹن کی بیسٹ چوئس رہنے والی اور میکسیمم لوگ کے کیپٹن بھی محمد ریزا ہونے والے ہیں پرشاند رائے کمار کی بات کریں سو ان کا سیزن جو ہے ان کا ٹھیک رہا ہے ویسے بھی امپورٹن خلاڑیاں ٹیم کے لئے لیکن پوائنٹ دینے کے لئے فینٹسی کے حساب سے اتنے امپورٹن نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ریڈنگ نہیں کرتے ہیں سو یہ چیز ہے سو گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہو سیلیکشن کافی کم ہے ایکسپیشنس خلاڑی ہے لیکن ریڈنگ کم کر رہے ہیں اور یہاں پر جو مین ورک ہے وہ سچ انتما کر رہے ہیں اور اب گمان سنگھ بھی کافی اچھے پوائنٹ دے رہے ہیں گمان سنگھ کی بات کریں یہ پلیئر کافی اچھا رہے گا ایک ڈیفرینشل کھلاڑی بن جائے گا آپ کے لئے ان کا سیلیکشن کافی کم ہوگا سپیشلی انہیں اپس پہ جہاں پر کریڈٹ کی کوئی سمستیاں نہیں آتی ہے کیونکہ ان کا کریڈٹ کم ہے سو ڈریم لیون پہ لوگ انہیں کریڈٹ ایڈجسٹ کرنے کو لیں گے لیکن جہاں پر کریڈٹ کا ایشو نہیں ہے وہاں پر یہ ایک ڈیفرینشل پک بن جاتی ہے ان کا سیزن اچھا رہا ہے کافی اچھے پوائنٹس دیئے ہیں انہوں نے اور سچن تنور نے مل کے کافی اچھی ریڈنگ پوائنٹس دیئے ہیں آپ انہیں گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بھی ٹرائے کر سکتے ہو اور سمال لیگ میں اگر آپ ایسی لیگ سکھیل رہے ہو جہاں پر ہلکا رسک ہے سو وہاں پر آپ گمان سنگھ کو اپنی ٹیم میں ضرور ٹرائے کر سکتے ہو ایک اچھی ڈیفرینشل پک بن جاتی ہے سچن تنور جو ہے ایمپورٹن کھلاڑی ہے مین ریڈر ہے اس ٹیم کے لگاتار انہوں نے بھی پوائنٹس دیئے ہیں پٹنا کے فیور میں اگر آپ ٹیم بناتے ہو مطلب کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پٹنا جیتنے والی ہے اگر آپ چار تین کا یا پانچ دو کا پٹنا کی طرف سے کامبینیشن لے کے چل رہے ہو سو آپ سچن تنور اور یہاں پر محمد ریزا کو اس ٹیم میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا کے چل سکتے ہو اور ایون سمال لیگ میں بھی آپ اگر سچن تنور کو کیپٹن وائز کیپٹن بنانا چاہتے ہو سو بلکل بنا سکتے ہو کافی اچھی چوئیس ہے لگاتار انہوں نے پوائنٹس دیئے ہیں اس ٹیم کے امپورٹن پلیئر کی بات کریں سو محمد ریزا چنائے ہیں سچن تنور یہاں پر نیراج کمار اور سنیل جو ہے اس ٹیم کے امپورٹن کھلاڑی ہیں دبنگ دلی کیسی کی بات کریں سو یہاں پر جوگندر نروال ٹیم کے سینئر موس کھلاڑی بہت تگڑے ڈیفینڈر ہے یہ سیزن بہت اچھا نہیں کر رہا بیچ میں انجرڈ بھی ہو گئے تھے لیکن فائنل میچ ہے اور اس ٹیم میں ایکسپیرنس بہت زیادہ ہے سو وہ کام آئے گا سو ٹیم کے لئے امپورٹنٹ ہے چاہو تو آپ ٹرائے یہاں پر کر سکتے ہو منجید چھلر بہت تگڑا پلیئر رہا ہے اور اس سیزن میں بھی کافی اچھی جو ہے پرفرمنس رہی ہے بیچ میں سٹارٹنگ میں جب دبنگ دلی نے اس سیزن سٹارٹ کیا تھا لگ رہا تھا کہ آسانی سے یہ ہی ٹیم ہے جو سب سے سٹرانگ نظر آ رہی ہے کیونکہ نوین لگاتار اتنے پوائنٹس دی رہتے تھے اور ڈیفنس ان کا بہت زیادہ سٹرانگ ہے سو یہاں پر ایسا لگ رہا تھا سٹارٹنگ میں ہی کہ دبنگ دلی کو ہرانا ہی بہت مشکل ہے لیکن پھر جب نوین انجرڈ ہو گئے اس کے بعد منجید چھلر نے کافی اچھے پوائنٹس دیئے ہیں مطلب ٹیم کو سنبھال کے رکھا ہے اور یہاں پر پلے آف میں کالی فائی کرے اور پھر دھیرے دھیرے فائنل پہنچ گئی ہے سو جیسا لگ رہا تھا سٹارٹنگ میں بیچ میں سٹرگل ہوئی لیکن انڈ میں فائنل میں پہنچ ہی گئے دلی سو یہاں پر منجید چھلر امپورٹنٹ پلیئر رہیں گے اور آپ ان کو اگر دلی کے فیور میں بنا رہے ہو ٹیم سو آپ انہیں کپٹن وائز کپٹن کر سکتے ہو گرینڈ لیگ میں جیوہ کمار کی بات کریں گرینڈ لیگ میں ریکمنٹ کروں گا کیونکہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ایک رہتی ہے یہ ایڈوانس ٹیکل بہت کرتے ہیں سو تھوڑا سا جلد باجی میں ٹیکل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آؤٹ بہت ہوتے ہیں سو اگر جیوہ کمار سٹارٹنگ کے کہتے ہیں کمنٹیٹرز بھی بات کہتے ہیں اگر سٹارٹنگ کے دو چاہی منٹ میں پوائنٹس دے جائیں سو اس ماچ میں تو کافی اچھے پوائنٹس دے جاتے ہیں اذا وائز یہ نا آؤٹ ہوتے چلے جاتے ہیں سو گرینڈ لیگ میں سججسٹ کروں گا سمال لیگ میں اتنا نہیں کیونکہ پلیئر میں پوٹینچل ہے لیکن یہ نیگٹیب پوائنٹس بھی کبھی کئی بار دے جاتے ہیں بات کرتے ہیں سندیپ نروال کی اور راؤنڈر ہیں بیچ میں جب نوین نہیں کھیل رہے تھے تو کافی ریڈنگ کر رہے تھے اب ریڈنگ کم کریں گے کیونکہ نوین واپس آ چکے ہیں سو یہاں پر سندیپ نروال لیکن ایک اچھا اور راؤنڈر ہے اچھے آپ کو ٹیکل پوائنٹس دے دیتا ہے لاسٹ میں آج میں بھی 82 پوائنٹس دے کے آ رہا ہے سو ایک امپورٹنٹ پلیئر رہیں گے ٹیم سے ویجے جاگلان جو ہے سپورٹنگ رول کریں گے بیچ میں کافی اچھے پوائنٹس دی ہیں لیکن وہ تب تھے جب نوین نہیں تھے اگر آپ ویجے کو لینا چاہتے ہو سو ویجے کو لے کر تب ہے یا تو آپ پٹنا کی جب فیور میں ٹیم بنا رہے اور اگر آپ کو کریٹ کا ایشو آ رہا ہے تو اس ٹیم میں آپ ویجے کو لے سکتے ہو یہاں پر نوین جو ہے نوین مین ریڈر ہے اگر نوین نہیں چلتے ہیں سو یہاں پر ریڈنگ کی جو جمداری ہے وہ ویجے جاگلان کے پاس آ جائے گی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو سیکنڈ ریڈر کی طرح جو ہے وہ ویجے کھیلنے والے ہیں سو اس حساب سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ایوریج دن جانے والا ہے نوین کمار کا سو ویجے کو آپ اپنی ٹیم میں بلکل ٹرائی کر سکتے ہیں آشو ملک کی بات کریں موکے کافی ملے ہیں لیکن زیادہ اچھی پرفرمنس نہیں رہی ہے سو گرینڈ لیگ میں ریکمنٹ کروں گا ان کو میں بات کرتے ہیں نوین کمار کی ٹیم کا سٹار کھلاڑی سٹارٹنگ کے آپ میچز کے پوائنٹ دیکھ لو ایک سو چونسٹ ایک سو چالیس چھے اتر دو سو چار ایک سو بائیس ایک سو پینٹالیس ایک سو تیس لگاتار پوائنٹ سے پھر انجرڈ ہو گئے پھر انجری کے بعد کچھ میچز کھیلے لیکن زیادہ ان کو کھلایا نہیں گیا مطلب میٹ پہ اور اب لازٹ میچ میں فارم میں آ گئے تھے جس میں بینگلور کو انہوں نے بینگلورو کو ہر آیا تھا ایک سو اکترس پوائنٹ دے کر آ رہے ہیں کیپٹن وائز کیپٹن کی بیسٹ چوائس رہے گی کیونکہ فارم میں ہوئے نوین کمار سو کوئی بھی ان کے آگے ٹک نہیں پائے گا سو یہاں پر ڈلی کو ون کرنا ہے سو یہاں پر نوین کا چلنا ضروری ہے سو فائنل میں یہ محمد ریزا ورسز نوین والی بیٹل ہونے والی ہے سو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے لیکن نوین جو ہے امپورٹن کھلاڑی ہیں آپ گرینڈ لیگ میں ان کو کپٹن کر سکتے ہیں سمال لیگ میں بھی آپ ان کو کپٹن کر سکتے ہیں گرینڈ لیگ میں ملٹیپل ٹیمز میں آپ ان کو کپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں امپورٹن پلیئر کی اگر اس ٹیم سے بات کریں سنوین کمار ہے سندیپ نروال یہاں پر منجید چھلر اور جوگندر نروال جو ہیں اس ٹیم کے امپورٹن کھلاڑی ہیں بات کرتے ہیں ٹیمز کی تو یہاں پر ڈریم 11 میں بات کرتے ہیں یہاں پر دیفنس ایکشن میں ہمارے پاس منجید چھلر ہے سنیل ہے جوگندر نروال ہے نیرش کمار ہے کرشن ڈل سبسٹیٹیوٹ کی طرح کھیل سکتے ہیں سی سجن ہے جیوہ کمار ہے یہاں پر شندے ہے شندے کا میں بتا دوں یہ بہت اچھا ڈیفینڈر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سبسٹیٹیوٹ میں کھیلتا ہوا نظر آ سکتا ہے اور اگر یہ پلیئنگ 11 میں کھیلتا ہے تو امپورٹن بن جائے گا آپ ان کے پوائنٹس بھی اگر دیکھوگے نا انہوں نے اچھے پوائنٹس دی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے جب جب انہیں موقع ملا ہے انہوں نے دیکھو 48, 82, 94 یہ ان کو جب پلیئنگ ملی تھا انہوں نے اچھے پوائنٹس دی ہیں جب پلیئنگ نہیں ملی سویادہ سبسٹیٹیوٹ ہی آ جاتے ہیں اگر گرینڈ لیگ میں آپ سبسٹیٹیوٹ کا کیسے یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سبسٹیٹیوٹ تب لائے جائے گا جس کی ٹیم ہار رہی ہوگی تو وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے سو اس کیس میں اگر پٹنا آپ کو لگتا ہے کہ دلی ون سائیڈڈ ون کر رہی ہے سو وہ سبسٹیٹیوٹ پٹنا لا سکتی ہے اس کیس میں آپ سبسٹیٹیوٹ یوز کر سکتے ہو گرینڈ لیگ میں کیونکہ جب پلیئر پلیئنگ میں شو نہیں کرتا ہے سو اس کو کوئی بھی ٹرائے نہیں کرتا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر کریٹ کا ایشو آنے والا ہے سو اس حساب سے بات کر لیتے ہیں اگر کریٹ کا ایشو نہ آئے سو میری پہلی چوئس جو یہاں پر رہے گی وہ رہے گی منجید چھلر یہاں پر میری دوسری چوئس رہے گی نیرچ کمار پھر سنیل اور پھر جوگندر نروال یہ چار پلیئر جو ہیں وہ رہیں گے میری چوئس اگر کریٹ کا ایشو نہیں آتا ہے یہاں پر سی سجین اور جیوہ کمار کو گرینڈ لیگ میں ٹرائے ہم کر سکتے ہیں یہاں پر ابھی کے لئے میں نے کیا کیا ہے منجید چھلر کو میں یہاں پر لے کر چلا ہوں اور یہاں پر میں نیرچ کمار کو لینا چاہتا ہوں سو ابھی کے لئے ہم آل راؤنڈر سیکشن پر چلتے ہیں جہاں پر میں دو کھلاڑی کو جن کو لینا چاہتا ہوں وہ ہے یہاں پر محبت ریزا یہ تو ٹیم میں ہونے ہی ہونے چاہیے چاہے کچھ بھی ہو یہ کیپٹن وائس کیپٹن کی بیس چوئس ہے یہاں پر سندیپ نروال ہے اور بجے ہیں دونوں جو ہیں کافی اچھے ہیں مہد گویت ایزا سبسٹیٹوٹ کھیل سکتے ہیں دھیان رکھنا ہے تو یہاں پر میں سندیپ نروال کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن ابھی کے لئے ہم چلتے ہیں ریڈنگ سیکشن میں جہاں پر دو پک جو میں لے کر چلنے والا ہوں وہ ہے نبین کمار اور یہاں پر سچن تنور یہ دونوں جو پلیئر ہیں میرے پاس آ جاتے ہیں یہاں پر بات کر لیتے ہیں اور کھلاڑی کی گمان سنگھ کافی اچھے آپشن ہے یہاں ڈریم لیون پر کافی سیلیکشن ہے لیکن اور ایپس پر جہاں پر کریٹ کا ایشو نہیں ہے وہاں پر کے لئے گمان سنگھ لے لیا ہے پرشاند کمار رائے کی بات کرے اچھے پلیئر ہے چاہو تو ٹرائے کر سکتے ہو آشو ملک گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر سندیپ نروال لے لیتے ہیں ہمارے پاس کریٹ ہی نہیں بچتا ہے گمان سنگھ جا وہ لینا منڈیٹری بن جاتا ہے اب یہاں پر اگر نیراج کمار لے لیتے ہیں تو بھی ہمارے پاس کوئی کریٹ نہیں بچ رہا ہے کوئی پلیئر لینے کا تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے سنیل کو اپنی ٹیم میں اب یہاں پر میں نیراج کمار کو نہیں لے پا رہا ہوں جن کو میں لینا چاہتا ہوں لیکن نہیں لے پاؤں گا کریٹ کے چلتے ساڑھے بار کریٹ میں میں ہاں پر جوگندر نروال کو لے لیتا ہوں تو یہ بن رہی ہے میری سمال لیگ کی ٹیم کیپٹن وائز کیپٹن کی بات کرتے ہیں سو کیپٹن وائز کیپٹن محمد ریزا اور نوین یہی دونوں بیسٹ رہنے والے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ دلیوین کرے گی سو آپ نوین کے ساتھ جائیے اگر آپ کو لگتا ہے پٹنا سو یہاں پر آپ محمد ریزا کے ساتھ جا سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپنی کیپٹنشپ نوین کو دی ہے وائز کیپٹن میں محمد ریزا کو دے رہا ہوں آپ یہ اپوزٹ بھی کر سکتے ہو کیونکہ کیا ہوگا دیکھو محمد ریزا کے ساتھ یہ چیز ہے کہ اب جو ہے ان کی طرف لوگ زیادہ جاتے نہیں ہیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور کل مزا آنے والا ہے نوین ورسز محمد ریزا سو کیپٹن وائز کیپٹن ریورس بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر نوین کو کیپٹن اور وائز کیپٹن یہاں پر محمد ریزا کو دیا ہے یہاں پر سچن تنور بھی ایک اچھی ڈیفرنشل کیپٹن وائز کیپٹن کی چوئیس ہوئے گی لوگ اگنور کر کے چلیں گے یہاں پر منجید چھلر کو بھی ہم ٹرائک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ رہی گی میری سمال لیگ کی ٹیم اب بات کر لیتے ہیں گرینڈ لیگ ٹیمز کی اس سے پہلے بات کرتے ہیں فین ٹو پلے ایپ کی جہاں پر کوئی کریٹ کا ایشو نہیں ہے یہاں پر میری کیا ٹیم رہنے والی ہے یہاں پر میرے پاس نیرش کمار ہے منجید چھلر اور سنیل میں نے لے لیا ہے دیفنس میں یہاں پر سندیپ نروال میرے پاس آگئے ہیں محمد ریزا آگئے ہیں یہاں پر سچن تنور اور نوین کمار یہ بنے گی میری یہاں کی فین ٹو پلے ایپ کی ٹیم یہاں پر کریٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں پر چیلنج فینٹیسی جس میں آپ دو سے تین اور چار پلیئر کی ٹیم بنا کر آپ چیلنج کر سکتے ہو کافی اچھا فیچر ہے سو لنک ڈسکرپشن میں ہے اس کا آپ ڈاؤنلوڈ کر لو فورچون ریفر کورڈ ہے آپ کو یہاں پر اچھے اچھے آفر ملتے ہیں سو ڈاؤنلوڈ ضرور کر لینا اور لیڈر بورڈ فائنل میچ ہے فوکس گرینڈ لیگ پر ضرور کرنا سو میں نے یہاں پر دو ٹیم آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں یہ جو ٹیم ہے یہ ہم نے بنائی ہے پٹنا کے فیور میں اگر پٹنا دیکھو یہاں پر کیونکہ پٹنا اگر ون کرتی ہے سو یہاں پر محمد ریزہ کا امپورٹنٹ رول ہوگا تنور کا امپورٹنٹ رول ہوگا یہاں پر نیرش کمار اور سنیل کو بھی میں نے لے لیا ہے گمان سنگھ کو میں نے لے لیا ہے اب جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کی اگر ہم ویجے جو ہے کیونکہ اس ٹیم میں ہم نوین کمار کو نہیں لے پائیں گے کریٹ کے چلتے سو میں نے یہاں پر ویجے کو لے لیا ہے اور پھر ہم نے جوگندر نروال کو لیا ہے سو یہ میری ٹیم بن بن رہی ہے جو میں نے آؤٹ این آؤٹ جو ہے پٹنا کے فیور میں بنائی ہے ٹیم ٹو میں نے بنائی ہے یہاں پر گرینڈ لیگ کی ڈلی کے فیور میں ٹھیک ہے سو یہاں پر میں نے ڈلی اگر اچھا کرتی ہے سو یہاں پر ہائی چانسز ہیں نوین کمار ہی جتانے والے ہیں وہ میں آج منجید چھلڈر کا ایمپورٹنٹ رول ہوگا جیوہ یہاں پر سینئر مطلب میں نے سارے سینئر کھلاڑی ان کے لے لیا ہے سو یہاں پر اور محمد ریزا اور گمان سنگھ کو میں نے تو آپ ایسے بھی پریڈک کر سکتے ہو کہ یہ کلوز میچ جائے گا سو اس میں آپ نوین اور محمد ریزا یا پھر سچن تنور اور منجید چھلڈر کا کمبینیشن بنا کے آپ جا سکتے ہیں سو اسی طریقے سے آپ ملٹیپل کمبینیشن بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ کمبینیشن اچھا لگ رہا ہے سو آپ اس کے ساتھ بھی گرینڈ لیگ ٹرائے کر سکتے ہیں سو یہ رہی گی میرا فائنل ٹیم جو ہے وہ میری یہ رہی گی آپ کو فائنل ٹیم ٹیلیگرام پر مل جائے گی کوئی چینج ہوتا ہے سو آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی ٹیلیگرام پر سو ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا نہ بھولیے لنک ڈسکرپشن میں ساتھ کے ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں بھی پن کر دوں گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے جیسے ہی ویڈیو آئے گی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کا ماچ کون جیتنے والا ہے ڈلی یا پھر پٹنا کمنٹ کر کے ضرور بتانا thank you guys